رانہ روحیل کیا فلسطینی مسلمان نہیں بیت المقدس مسلمانوں کے لیے کیا درجہ رکھتا ہے راہیل شریف اور علمہ کو یہ نہیں معلوم اب کب اور کس کا دبان دیکھو رانہ رہیل صاحب بات سنیں یہ ہم لوگ جو ہیں نا سارے ہم بنیادیں رکھے بغیر پہلی مندل بنائے بغیر تیچری چوتری پانچویں دسویں سومی مندل بنانا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں جو کروڑوں بندہ پاورٹی لائن پر رینگ رہا ہے نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے وہ کروڑوں بچہ جو سکول سے باہر ہے چائل لیبر چائل ڈابیوز جرائم پیشہ بننے کے سفر یہ ہمارے کشمیری بھائیوں سے فلسطینی بھائیوں سے کم مظلوم ہیں اپنا آپ تو سیدھا ہو نہیں رہا آپ ہم تسلیم نہیں کرتے اچھا نہ کرو بھئی تم تو ڈے وان سے تسلیم نہیں کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے نتیجہ گیا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا مسلمان مظلوم سے مظلوم تر ہوا یہی کہانی کشمیر کی ہے یہی فلسطین کی ہے اب آپ یا میں اگر بیٹھ کے یہاں رو رہے ہیں تو میرے کسی قریبی کو اگر کوئی مار رہا ہو مجھے تو پولیو ہے میں تو اٹھی نہیں سکتا تو اپنے موں پہ تھپڑ تھپڑ مار سکتا ہوں وہ مار رہے ہیں یہ جو بات آپ کر رہے نہیں ہمارے ہیں سارے آج کل نہائے لکھے جا رہے ہیں میں نے دو کولم لکھے ہیں پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتے دست میں وہ اویلیبل ہوں گے میں نے پڑھے بھی ہیں اپنی اسی چینل پہ جس کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ دو آپ آرام پیار محبت سے آپ وہ دونوں کولم پلیس پڑھنے پھر مجھ سے رابطہ کریں مسئلے کا حل نہیں ہے اقبال نے مدتوں پہلے کہہ دیا تھا میرا خلال سو سال پہلے تیہتر سال تو پاکستان بنے ہو گئے ہیں جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجہات گھورے کہتے ہیں سروائیولہ فیٹسٹ ختم کیا مسلمان ہوں کون ہے مجھے بتائیں ذرا پریکٹیکلی جو مسلمان ہونے کی ڈیفنیشن پہ فٹ بیٹتا ہو ففٹی پرسنٹ بھی فٹ بیٹتا ہو تو مجھے بتا دیں قرآنِ پاک کی وزنم ہے میں کسی اور کو کوٹ نہیں کر رہا بے شک تم غالب آگے اگر تم مومن ہو مومن تو غالب آتا ہے یہ تو تاریخ ہے ہماری تاریخ قواہی دے رہی جائے کہ مومن غالب آتا ہے لیکن مومن تو ہو ہم جو ہیں ہمیں ایک کیا ہوں میں نے ایک عالم جو لکھے ہیں کیا ہے جو شجزبہ کیا ہے جو شجزبہ عقیدت و احترام سے فلانا کیا 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 بات تو جن کے بارے میں ہم عقیدت و احترام کی جن بزرگوں کے جن اسلاف کے بارے میں کرتے ہیں جن کی ایام پیدائش مناتے ہیں جن کی برسیاں مناتے ہیں ان کے حکامات پہ تو عمل کرتا کوئی نہیں کون سا عقیدت احترام ساری منافقت ہے جو شجزبہ یہ مجھے تو آج سے یہ ٹرمانولوجی نہیں سمجھا رہی کھو کھلا جو شجزبہ کیا ہے یہ یہ بلکل ایسے ہی ہے دیکچی میں آپ پانی ڈال دو اس کے نیچے آگ گھسا دو پانی اُبلتا رہے گا اس طرح ویپر ایٹ کر جائے گا فالٹی یا ہڈیا کی خوشک رہ جائے گی تو اس میں سے کیا نکالنا ہے بھائی نہیں ایک بات مان لو اپنے حضور کی ایک آپ نے کہا تھا علم مومن کی کھوئی ہوئی میرانس ہے وہ کوئی ایک ہی مان لو کہا مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں ایک اس کو تکلیف پہنچے گی سارا جسم بے قراب بے چین ہو جائے گا یہ کرتے ہیں ہم نا اپنی اپنی موہ جائے ہیں ایربز کدھر جا رہے ہیں ایرانی کدھر جا رہے ہیں اپنی دنیا ہے اور یہ جو بات ہے یہ مومن کی کھوئی میرانس ہے بھائی یہ سلام دین ایوبی شاب الدین غوری امیر تیمور یہ ان کے زمانے نہیں ہیں تارک بن زیاد کے ایک امی مارکو سال اڑھگا ایک اوپر سے ایک بٹن دبائے گا ایک بام بائے گا سارا ایک کروڑ ٹیپو سلطان بھی فارغ بجائے گا اب مسئل کا نہیں اکل کا زمانہ ہے سو تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے علاوہ باقی دیکھتے ہیں اللہ کریں آپ صرف جو شر جزدز اگر کچھ کر لیں تو ظاہر ہے آج کی بڑی خبر یہ ہے دو موالک نے دوستانہ مہادہ پہ چلتے ہوئے ادھار تیر دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ دیل اطلاعات کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو پھر ادھار تیر دے گا اس کے لیے سالانہ تین عرب ڈالر تک موخر ادائیگی کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے لوگوں کو انصاف کی تلاش تلاش ہے روزگار کی تلاش ہے میاری تعلیم کی تلاش ہے مگر یہاں تو کرز پہ کرز پہ کرز لیا جا رہا ہے آخر آپ ہی بتائیں کہ اس ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہونا ہے احمد بھٹی صاحب یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ میری اپنین ہے ضلط ہو سکتی ہمارے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں کرنل شفیق الرحمان بسکلی وہ ڈاکٹر تھے جنرل کے طور پر ریٹائر ہوئے بہت باکمال آدمی تھے ان کی کتابیں بے شمار ہماکتیں مزید ہماکتیں ہیں بچپن میں بہت پڑا میں نے ان کو ان کی کتاب کا ایک ٹکڑا مجھے نہیں بھولتا جاج صاحب کا بیٹا ہے یا پوتا ہے وہ جاتا ہے سائیکل کی دکان پہ اور وہ کہتا ہے انکل یہ میرے سائیکل پہ پھر پنکچر ہو گیا ہے تو یہ اس پہ آپ پنکچر لگا دو دکاندار یا وہ سائیکل والا وہ ٹائر کے نیچے سے وہ ٹیوب نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ننے میاں یہ ٹیوب دیکھو میرے ہی ہاتھوں سے اس پہ اتنے پنکچر لگے ہوئے ہیں کہ اب اس پہ مزید پنکچر نہیں لگ سکتا تو بیٹا بہتر ہے ٹیوب پوری کی پوری ٹیوب تبدیل کرو سو احمد بھٹی صاحب اس نظام کو کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اس پہ میک اپ کر کے یا ایون کوسمیٹک سرجری کر کے آپ کچھ بھی نہیں نکال سکتے کوئی توقع خیر کی موجودہ نظام سے نہیں یہ ٹھارہ ٹھوک کتنے کے قوانین ایک مزاق بنا ہوا ہے آپ کو پوری کی پوری ٹیوب چینج کرنی پڑے گی مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں کچھ نہیں ہو سکتا کسی اور نظام میں کوئی بن جائش ہوتا ہو یہ اہد حاضر کے ساتھ ہماری آت کی ضروری آت کے ساتھ آج کی ہماری امنگوں کے ساتھ آج کی ہمارے اندرونی حالات کے ساتھ آج کے گلوبل حالات کے ساتھ یہ لگ گئے نہیں کرتا یہ گلا سڑا بدبودار اور غلیسترین نظام ہے اور بے شمار موڈلز پوری دنیا میں موجود ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں یا پتہ نہیں یہ چاہتا ہی نہیں کہ بھئی مختلف جگہ سے اپنے کلچر اپنی ثقافت اپنی عدات اتبار دین کے حوالے سے تم مختلف جگہ سے پک کر کے بنا لوگے تو کوئی عقا کام نہیں سو میرا کنسلیڈ اپینین یہ ہے یہ عجیب بات ہے آپ نے کیا نہیں عزمائیا قائد عظم محمد علی جنہ ان جیسا تو خیار ہماری برسگیر کی تاریخ میں تو ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے تو جو ان سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کہتے تھے ہیز دو اونلی مسلم کیا کہتے تھے ہیز دو اونلی مسلم نا اسے کرپ کیا جا سکتا ہے نہ خریدہ جا سکتا ہے آپ نے کیا چھوڑا اس ملک میں بھٹو جیسا بیریسٹر دیکھ لیا شوکت عزیز جیسا بینکر دیکھ لیا نواز شریف اینڈ کمپنی جیسا تاجر اور تاجر بھی وہ جو بہت نیچے سے اٹھ کے اوپر آیا یعنی پورا تجربے پورے تجربے سے گدرا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے یہاں وہ جو بلوچستان کے تھے ہمارے نام بھول رہا ہوں میں درویسٹر بشرف صاحب کے دمانے میں وزیراعظم بنے وہ بھی دیکھ لیا مراج خالد صاحب جیسے اللہ انہیں گری کے رحمت کرے درویش بھی دیکھ لیا اور محترمہ بن عزیر بھٹو جیسی خاتوم بھی آپ نے دیکھ لی اب آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہو اور ان کا عہد ماشاءاللہ بھوگت رہے ہوں تبدیلی دیکھ رہے ہو تو مجھے بتائیں کہ میں بے شمار نام جان کے حضب کر گیا ہوں لمبی تاریخ ہے ہماری یہ حکمرانوں کی اچھا فوجی آپ نے دیکھ لیے عیوب خان بڑا کلاس کا آدمی تھا کوئی شک نہیں یایہ خان وہ ایکسلنٹ سولیر کوئی شک نہیں پڑ گیا اس کے خاتے میں بنگلہ دیش ایکسلنٹ سولیر پروید مشرف صاحب مجھے بہت پسند ہے اس سارے بچارے کیا کر سکے چاند چور چکار بھی نکلے ڈھکیت نکلے نام کیا لینے بھکی تو ایسا نہیں مٹو صاحب پہ تو کوئی الزام نہیں ہے لوٹ مار کا عمران پہ ذاتی طور پہ کوئی الزام لگ یا نہیں سکتا اس قسم کا تو کیا ہے نہ وکیل چھوڑے آپ نے نہ جاگیدہ چھوڑے آپ نے نہ سنتکار چھوڑے آپ نے نہ بینکار چھوڑے آپ نے بینکر بھی ہوا کچھ بھی نہیں بت سے بتر وجہ کیا ہے ہم لوگ اس کوئے سے بھکے بالٹیاں نکال رہے ہیں پانی کی کتہ اندر کا اندر ہے جب تک کتہ نہیں نکالتے مجھے کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے سکتی دیتی اور دعا میری یہی ہے کہ اللہ کرے اسی میں وہ موجزہ ہو جائے ہیں میری اکل ناکس ہوگی دعویٰ نہیں کر رہا آپ نے مجھ سے میری رائے لی ہے تو میں نے ترجیح آپ کے صدقت میں پیش کر دیا تینکیو ویری مارچ ترجیح آپ کے صدقت میں